آئی ایم ایف کا شکنجہ سخت بجلی کے سارفین کو ایک بڑا جھٹکا بجلی 9 روپے 90 پیسے فیز یونٹ مہنگی قیمت میں اضافہ جون کی فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا سارفین پر 133 روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا بجلی کے بلوں میں سیلز ٹیکس کا اضاف برقرار تاجروں کا پارہ دھنڈا کرنے کے لیے وقتی طور پر اصولی بند کر دی گئی ایکٹوبر کے بلوں میں کمرشل سارفین کو دوبارہ مہنگی بجلی اور سیلز ٹیکس کے جھٹکے لگیں گے پہلے سے جاری کیے گئے سیلز ٹیکس کے خاتمے کے لیے ایک سے دوسرے دفتر کے چکر دکاندار خار ہو گئے آورنڈ شین میں بزرگوں اور خصوصی افراد کو مفت سفر کی سہولت دینے کا فیصلہ مسافروں سے قرائے فی کلومیٹر کے حساب سے لیے جائیں گے پاتین اور طالب علموں کو قرائے میں رہائت ملے گی وزیرعالہ کی زیر صدارت اجلاس میں آورنڈ شین کی سہولت پر منتقلی کے لیے ایڈوائزری کمیٹی بھی تشکیل تیرے کے انصاف کا تیرہ گز کا جلسہ نیسل ہوکی سیڈیم کی قیمتی آسٹرو ٹروپ بخار دی گئی گفتان کے جلسے کے لیے سیڈیم کو پنڈال میں بدلہ جانے لگا کرسیاں لگنے لگی بڑا سٹیج سیار ہوگا آسد امر ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر رہنماؤں کا ہوکی سیڈیم کا دورہ رہنماؤں کی ہوکی سیڈیم کی بعد جلسے کے انتظامات بھی دیکھیں سیڈیم کی تباہی پر ہوکی کے سینئر کھلاریوں کا سخت رت عمل ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کا لاہور جلسہ رکوانے کے لیے دائے درخواست نے پچا دی جلسے کے مقام کا فیصلہ متعلقہ افسران نے کرنا ہے عدالت مداخلت نہیں کر سکتی جسٹیس مزمل اکتر شبیر کے ریمارکس کہا آسٹو چرف لگانا پنجاب حکومت کا کام ہے اسٹیڈیم کو نقصان ہوا جو ازالہ پی ٹی آئی کرے گی نولی کی رہنماؤں سمیت تین افراد نے تیرہ اگست کو جلسہ رکوانے کے لیے درخواست نائر کیجئے آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی یومِ آزادی پر بڑے جشن کی تیاریاں بازاروں میں جھنڈے جھنڈیوں بیجز کی کریداری اودو بازار کی رونکے بڑھ گئی بچوں کے ساتھ بڑوں کا جوش بھی تھی اتنی یومِ آزادی سے قبل ون ویلرز کو مکمل طور پر آزادی کنالڈوڑ پر نوجوانوں کی ون ویلنگ کی فوٹیج سامنے آگے موٹوسائیکل سواروں کے کرتب اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی داؤ پر لگا دی ڈالر کی قدر میں آج پھر بڑی کمی انٹر بینک میں ڈالر تین روپے اٹھاسی پیسے سستا ایک امریکی ڈالر دو سو پندرہ روپے پر آگیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر بلند ترین سطح سے اکتیس روپے تک نیچے آ چکا ملکی اور گیر ملکی کرزوں میں بھی ارب روپے کی کمی ہو گئی شہریوں کی بے احتیاطی کرونا کا پلٹ کروار محلک وائرس سے ایک اور قیمتی جان نکل گیا شہر میں دو سو انیس نئے کیس ریپورٹ کرونا پوزیٹیو کیسز کی شرعہ گیارہ اشاریہ نو فیصد ایک آرڈ ادھر ڈینگی کے افضائش میں بھی تیزی سے اضافہ چودہ سو آٹھ مقامات سے لاروہ برامت ڈینگی کے مزید چھ مریض اصبتال تاخل کفایت شواری کے دعوے نارو تک محدود سرکاری افسران کی گھروں اور دفاتر کی تزین اور آئیش کے لیے تیز کروڑ پچاس لاکھ روپے جاری حکومتی پابندی کے باوجود فند جاری کی جانے کا انکشاف ریجسٹری کے اخراجات میں اضافہ جائدات کی خرید و فروک کا کاروبار تباہ ڈی سی ریٹ میں اضافہ ایف وی آر کی نئی شرائط وجہ قرار ریجسٹری دفاتر میں ویرانیاں قومی خزانہ بھرنے کی بجائے خالی ہونے کا خدشہ فائلر کے لیے نو فیصد نان فائلرز کے لیے ریجسٹری کے اخراجات پندرہ فیصد بڑھ گئے ہیں محکمہ ہائر ایڈوگیشن کا فنڈ دینے سے انکار سرکاری کالیجز کے اصادزہ کی ترقی اور تربیت دونوں خطرے میں پڑ گئیں کالیج اصادزہ کی تربیت کے لیے دس کروڑ روپے کے فنڈ مانگی گئے تھے دوہزار دس کی پولیس کے مطابق پروموشن کے لیے اصادزہ کی ٹریننگ لازم ہے ڈالر سستہ ہونے لگا ملک میں بڑتی مہنگائی کون جوکے گا غریب کے لیے دو وقت کی چائے کا حصول بھی مشکل پتی کی قیمت میں سو روپے کلو اضافہ مختلف ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے چائے کے دام بڑھا دیے سارفین میں غم و غصہ بھنگائی مافیا کو کھری کھری سونا دی پی ٹی آئی کے خلاف ممنوع فنڈنگ کا کیس میاں محمود الرشید کی طلبی کے نوٹس پر ایف آئی اے سے جواب طلب ہائی کورٹ نے ڈائریکٹر ایف آئی اے اور انکوائری ٹیم کے سربراہ سے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا سبائی ڈیویلپرنٹ ورکنگ پارٹی کا اجراس آئی پی این وی سائٹس کی بہتری کے لیے پنتالیس کروڑ اٹھتر لاکھ روپے کی منجوری لاہور میں سیکیورٹی کے لیے نصف سرویلنس کیمرو کی بحالی ہوگی ملازمین کی آئی ٹی پروفائلنگ کے لیے پنتالیس کروڑ اٹھتیس لاکھ روپے منجوری ہوم اکنومکش یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کا اصلاف وزیر ہائر ایڈوگیشن نے صدارت کی یونیورسٹی کا ایک عرب دو کروڑ کا بجٹ منظور اسازہ اور ملازمین کے لیے پندرہ فیصد ایڈ ہوک آلاؤنس کی بھی منظوری تیس محسطح طالبات کی ٹیوشن فیس پر پچاس فیصد ریایت معذور طالبات کو سپیشل کنوینینس آلاؤنس ملے گا چیرمند تحریک انصاف امران خان لاہور پہنچ کے زمان پارک میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات وزیر اللہ پنجاب چودری پرویز الہی بھی ملاقات کیلئے ملک سے سب سے بڑے صوبے کے سیاسی اور انتظامی امور پر دبادلے خیال کیا گیا صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کا دورہ الہور فاطمہ جنہ انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل ہوسپٹل جوبری ٹاؤن گئے وزیر اللہ پنجاب چودری پرویز الہی وزیر صحت یاسمین راشد بھی ہمراہ تھی صحت کی سہولیات سے متعلق تباہ تخیار دی صبح وزیر راجہ بشارت سے برطانی ہائی کمیشن کے وفت کی ملاقات پولیٹیکل کاؤنسلرز زوویر ایلیکس بلنگر اور سیاسی مشہیر تلال غزہ شامل باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت برطانی وفت کی ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ سے بھی ملاقات لاو اینڈ آرڈر کی صورتحال پر اتنی نام کا اظہار وزیر ہاؤسنگ میاستم اقبال کی زیر صدارت اجلاس نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام پر پیش رفت کا اجازہ لیا کم لاغت ہاؤسنگ سکیموں میں سوس روی پر تشویش کا اظہار ایلی ایس سٹی میں پینتیس ہزار اپارٹمنٹس کی تعمیر پر بریفی نسٹرک پبلک پراسیکیوٹر رائے مستق احمد کا عدالتوں کا دورہ پراسیکیوٹرز عملے کی حاضری چیک کی کیس جلد نمچانے کی حدائیت بروقت چالان پیش نہ کرنے والے پولیس احلکاروں کی فہرست طرح سینیٹر ڈاکٹر سانیا نسٹرکار چائل پروٹیکشن بیورکہ دورہ بچوں کے ساتھ وقت گزارا تہائف دیئے چیئر پرسن سارا احمد نے چائل پروٹیکشن سکول سے متعلق بریفن دی سی ٹی او لاہور کی زیر صدارتی جلاس جشن آزادی کے لگے اہم شہراؤں پر چیفی کے انتظامات کا جائزہ انتظر مہدی کا وان ویلنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم سائلنسر نکالنے والوں کے خلاف ایکشن کا بھی کہہ دیا آزاد کی پیونکاری کو ریگولیٹ کرنے والا ادارہ انتظامی بہران کا شکار پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپارٹ ایتھورٹی سربراہ سے محروم پروفیسر محمود آیاز نے وی سی کی گیڈورٹائیناتی پر ڈی جی پی ہوتا کا عہدہ چھوڑ دیا قاتون اول سمینہ علوی کا ادارہ بحالی معذوران کا دورہ پی ایس آر ڈی ہائی سکول آرٹھوپیڈک حسبتار بھی گئیں او پی ڈی سمیت دیگر شوقوں کا جائزہ لیا چیلڈرن ہسپتال ایمرجنسی بورٹ کی سی لنگ سے ایسی کا پانی ٹپکنے لگا بیٹنگ گیریا میں بیٹنے والے مریضوں کے لواحکین کو مشکلات سیکیورٹی گارز نے امارت سے نکال دیا پاکستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے کاؤنسلیٹ آف لیبر لینڈ میں تقریب کا انعقاد کاؤنسل جنرل فیصل بٹ نے عملے کے ہمراہ کے ایک کٹا جشن آزادی کی تقریبات گورنمنٹ اسلامیہ کولیج کوپر روڈ پر تقریبی مقابلے فاتح طلبہ میں نماز تقسیم کیے گئے لاہور کولیج فور ویمن یونیورسٹی کی طالبات کی موٹر سائیکل ریلی گورنمنٹ اسوسیئٹ ڈگری کولیج کا تین میں بھی شجر کاری مہم کورٹ لکپت میں واقع گولڈن پرل ہیڈ آفیس میں پرچم کشائی کی تقریب کا احتمام چیرمن شیخ عابد محمود ڈائریکٹر مارکیٹنگ عبد الرشید عبدالحنان حافظ ساجید سمید بیگر کی شکر یومِ ازادی پر ترکی اور آزروائیجان کے ساتھ دو سکا اظہار الخدمت فاؤنڈیشن کے یتیم بچوں نے اصد قریشی کے حمدہ دل ہے ترکی پاکستان آزروائیجان نگمہ گن گنایا بی سی بی کا تعاون سکولوں میں کرکٹ ٹورنمنٹ کا آغاز ڈسٹری کوچ بچوں کو مفت کوچنگ فاہم کریں گے ہیڈاریوں کو مفت کرکٹ بھی دی جائے گی